السلام علیکم تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے اور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آج بات کرتے ہیں وائٹامن ای کی ڈیفیشنسی کمی پر کیا آپ کو وائٹامن ای کی ڈیفیشنسی ہو چکی ہے تو یہ ویڈیو آپ ہی لوگوں کے لئے ہے ایک پر ضرور سنیے کہ اس کی کمی سے کیا خطرناک بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں کیا پروپلمز ہو سکتی ہیں اور وائٹامن ای کی کمی کو آپ کیسے پورا کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو جس طرح سے مکان بنانے کے لئے سیمٹ انٹے وغیرہ ضروری ہوتی ہیں اسی طرح جسم کے لئے وائٹامن منرلز پہ حد اشد ضروری ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں وائٹامن ای کی کمی کی پہلے علامات کیا ہیں اگر آپ کو یہ علامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے وائٹامن ای کی ڈیفیشنسی ہو وائٹامن ای کی ڈیفیشنسی میں آ جاتا ہے پٹھوں کی کمزوری اگر آپ کے پتھے گینچے گینچے رہتے ہیں پتھے کمزور ہو چکے ہیں ہماری جو سابی نظام کی بہتری کے لئے وائٹامن ای بہت ضروری ہے اگر وائٹامن ای کی ڈیفیشنسی ہو جائے کمی ہو جائے تو سمجھو پٹھوں میں تناؤ آ جاتا ہے اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ چلنے میں دشواری ہوتی ہے وائٹامن ای کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے انسان تھوڑا سا چلتے ہی تھک جاتا ہے اس کے علاوہ وائٹامن ای کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے آپ لوگوں کو بتاتی چلوں نظامین حضام خراب ہو جاتا ہے دیجیسٹیف سسٹم صحیح سے کام نہیں کرتا اور بڑے لوگوں کے لئے یہ دشواری کا سامنا ہوتا ہے اگر ان کا نظامین حضام خراب ہو جائے اس کا مطلب ہے ان میں وائٹامن ای کی کمی ہے اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ویٹامن ای کی کمی کے جو قدرتی نیسٹرل جو علاج ہے ہوم رمڈیزیاں وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ اس ویٹامن ای کی دیفیشنسی سے بچ سکیں آپ لوگ ویٹامن ای کی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو ایسے خوراک کا استعمال کریں جس میں ویٹامن ای پایا جاتا ہے ویٹامن ای کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے سورج مکھی کے پھول بہت سارے لوگ اس کو سیلڈ میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کا حازمہ بھی بہتر ہوتا ہے ویٹامن ای کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دوسری چیز آ جاتی ہے بادام بادام کے استعمال سے بھی ویٹامن ای کی کمی پوری ہوتی ہے اس میں آئرین مگنیشیم پایا جاتا ہے جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے آج کل جیسے کہ سردی کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے تو موپلی موپلی بھی ویٹامن ای کی کمی کو پورا کرتی ہے موپلی میں 93 میلی گرام ویٹامن ای پایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ گری میوے سبزوں کا استعمال کیجئے کیونکہ ان میں بہت مقتار میں ویٹامن ای پایا جاتا ہے تو ان قدرتی چیزوں کا استعمال کر کے آپ جو بیماری سے اس کمی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں ان چیزوں کا استعمال ضرور کیجئے اپنا خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ